اکرام کے پاس کیوں بلایا جاتا ہے سنو دوستو سرکار بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ نوجی کابر سے شریف چل رہا ہے وہ بندہ نواز کی مزار اختص کی جو دیواریں بنی ہوئی ہے گمبک شریف کی جو دیواریں بنی ہوئی ہے اس دیوار پر ایک تختی لگی ہوئی ہے کبھی جاؤ تو یہ بھی پڑھا کرو کیا لکھتے ہیں بندہ نواز گیسو دراز ارشاد فرماتے ہیں جو شخص جو شخص چاند کی تین چاند کی تاریخ کے تین روزے یعنی کہ چاند کی تیرہ چودہ پندرہ ایام بیض کے تین روزے جو شخص نہیں رکھ سکتا اور مغرب کی نماز کے بعد اوہ بین کی چھے رکع جو شخص نہیں پڑھ سکتا ایسا شخص صوفیوں کی مجلس میں بیٹھنے کے نائق نہیں آئے اس شخص کو چاہیے کہ وہ ہماری مجلس میں آنے سے گریز کر لے ہم سے اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچے گا آپ کو کوئی لیبریری جانے کی ضرورت نہیں ہے بندہ نواز کی بارگاہ میں جاؤ بندہ نواز کی جو دیوار مزار شریف کی مسجد کے سامنے والی دیواریں وہاں تختی لگی ہوئی ہے اس تختی پر بندہ نواز کے ارشادات لکھے ہوئے ہیں سرکار بندہ نواز دکن کے صوفیوں کے سردار ارشادت ورماتے ہیں جو شخص ایام بیعث کے روزے یعنی کہ ہر مہینے کی چاند کی تیرہ چودہ پدرہ یہ تین روزے نہیں رکھتا اور پھر فرماتے ہیں جو وابین کی چھے رکعت نفل نہیں پڑھتا وہ ہماری مجلسوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے اور ہمارے دادا پیر نقشبندیہ سلسلے کے امام حضور سیدنا محدی صدقن حضرت عبداللہ شاہ صاحب شبرا رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کس کے لئے سنو آپ فیصلہ کرو کس کے لئے فرماتے ہیں سرکار محدی صدقن حضرت عبداللہ شاہ صاحب شبرا رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ میں یہ سوچ لیتا ہے کہ میں بہت متقی ہوں میں بہت بڑا اللہ وعالم بلکہ یوں سوچ لیا کہ میں ولی ہوں کیا سوچ لیا میں ولی ہوں ذرا بولو ذرا زور سے بولو کوئی یہ سوچ لیا کہ میں ولی ہوں تو محدی صدقن رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا کس پر ہوگا ذرا زور سے بولیں کوفر پر ہوگا آج آمے لیا بولنا ہوں میری بھئی آمے لیا رو ذرا باب جدرہا جنت بیٹھو مجھے آماء کیا پھوڑت میں جنت پاتھنا پتھے تو لوں اتنے ٹینجر ہو گئے ہیں پتھے ہمارے یہ صوفیاء اکرام کا چولہ پہنے کے بیٹھے ہیں یہ اولیاء اللہ کو بدنام کر رہے ہیں اولیاء اللہ خدا کی خسم سرکار غصے پاک اپنی پوری زندگی میں نہیں بولے میں جنت دے دوں غریب نواز پوری زندگی میں نہیں بولے میں جنت دے دوں بندہ نواز پوری زندگی میں نہیں بولے میں جنت دے دوں بلکہ اللہ بولا ان کے سطحے میں جنت دے دوں بات سمجھ میں آئی ہے اولیاء اللہ کا کلام نہیں ہے ہم جو آج فخر کر دیں ان کے سچے میں ہمیں جنت ملے گی یہ درس ہمیں اولیاء نے نہیں دیا یہ درس ہمیں خالق کائناہ کو دیا اولائیکم اولیاء اولیاء اللہ علیہم من النبیین والصدیخین والشہداء والشہدائی والصدیخین اپنے محبوبوں کی یہ عظمت غوث آدم بیان نہیں کرے یہ عظمت غریب نماز بیان نہیں کرے بلکہ یہ عظمت اولیاء خدا نے بیان دیا ہم اولیاء اللہ پہ جو فخر کرتے ہیں یہ خدا کے فضل سے کرتے ہیں مگر اولیاء اللہ آجز تھے منکسر تھے اولیاء اللہ اپنے رب کے دربار میں سر اور دردد جھکا کے زندگی گزارے کبھی انہوں نے کسی سے نہیں کہا میں جنت دے دوں گا اولیاء اللہ نہیں بولے میرے پیارے گزرگو اور دوستو مگر آج کل میرے بھائی ایسے ایسے لوگ آگر رہے ہیں جنت میں بولا جنت بولے تو کیا ہو رہے کس کو نہیں معلوم تیرے کو پوچھا پیارے گزرگو اور دوستو آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہت بڑے ولی اللہ لگزرے میں ان کا نام تھا حضرتِ بایزیدِ بستامی رحمتللہ کے نام تھا؟ protegemsold." بلکہ صوفیوں کے امام مانے جاتے ہیں سرکار بعیعزیدِ بستامی آپ سرکار بعیعزیدِ بستامی کو نہیں مانتے۔ تو پھر خیامت تک آپ عبادت کر لیجائے۔ آپ صوفی نہیں من سکتے آپ۔ صوفیوں کے سردار ہیں سرکار بعیعزیدِ بستامی رحمت اللہ ہے۔ اور پہلے کا زمانہ ایسا تھا کہ آج کل کیسا ہوگا اٹھائچ باتروم نہیں ایک صاحب بلے یہ ماسٹر بیڈروم ہے بلے یہ کامن بیڈروم ہے بلے یہ کامن کئی کو یہ ماسٹر کئی کو تاب دانا دونوں میں بھی ایک کھڑکی دونوں میں بھی ایک پڑ دے دونوں کو لگے وے دونوں کے اندر ٹی وی اینے کامن کئی کو یہ ماسٹر اس میں باتروم ہے اس میں نہیں ہے بلے وہاں پٹھے باتروم کی بھی کیا شان ہے جس میں انہیں رہاں انہیں ماسٹر جس میں نہیں رہاں انہیں کامن ایسے خطرناک ہو گئے ہم لوگوں کے مسئلے کمروں کے اندر باتروم ہے مگر پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا ہاں سے اگر آپ پچیس سال پیچھے چلے جائے گے تو کیا ہوتا تھا آنگن میں کونے میں رہتا تھا باتروم باتروم جانا پڑے تو گھر کے باہر نکل کے وہ کونے پہ جاتے تھے اب پھر دس سال پہلے کیا ہو گیا بیچ میں آگا گھر کے بیچ میں خال کے بازو لگا دی ہے اب نیو جنرلیشن فاسٹھوڑی جنرلیشن فاسٹھوڑی کمرے میں کمرے میں باتروم ہیچ لگا دی ہے ہر کمرہ باتروم اب تھوڑے دن کے بعد کیا ہوتا کمرے میں باتروم میں لگتا باتروم میں کمرہ لگتا تمہارے بچوں کا دور ایسی سہیں گا تمہارا ٹینشن نہ کل جب ایک بہتروم ہے جب ہوتا 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 ہے ہمارے باتروم میں باتروم ہوتا 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 ہے تو محلے کے بیچ میں پورے محلے والے وہیں جاتے تھے وہ باتروم کے اندر جو ہے فریش ہونا واش روم کو چلے گئے ضروریل سے فارغ ہو گئے نہاں نہاں ہے باتروم کو گئے نہاں کے کر کے نکل گئے ایسے کر دے تو سرکار بھائی عزید بستامیر احمد اللہ علیہ صوفیہ کے امام ہے کون ہے صوفیہ کے امام آپ کی صحبت میں بیٹھنے سے پروڑوں لوگوں کو ملائیت مل لئی جو آپ کی صحبت میں بیٹھتا وہ ولی بن جاتا تو سوچو ہی بھائی عزید بستامیر کا عالم کیا تھا ہوں گا سرکار بھائی عزید بستامیر احمد اللہ علیہ جمعہ کے دن غسل کرنے کے لیے وہ محلے کے بیچوں بیچوں غسل خانہ باتروم بنا ہوا ہے اس میں گئے جا کر سرکار بھائی عزید بستامیر احمد اللہ علیہ غسل خانہ میں اندر داخل ہونا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر باتروم کے پاس ایک نگہبان تھا جو باتروم کی حفاظت کرنا دھونا صاف صفائی کرنے والا جاروب کشک جس کو ملتے ہیں انہیں روک دیا جیسے آج کل بھی ہوتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے رینوے سٹیشن پر باتروم بنا ہوا ہے جانا ٹیبل ڈالے بڑھتا تھے وہاں دروازے کریں اے اچھا کہے کہ باتروم میں رکھ تو باتروم یوز کرنے کے پیسے دینا ہے آپ کو تو پیارے مزروبار دوستو وہ زمانے میں بھی یہ سسٹم تھا کہ اب بچارہ جو صاف صفائی کرنے والا مہتر ہے انہیں پیسے لیتا اندر چھوڑتا تھا تو سرکار بھائی سی دے بستامی جب اس باتروم میں داخل ہونا چاہے سرکار نے رکھ دیا بھائی کیوں رکھ رہا ہے سرکار آپ اندر جا رہے ہیں بھائی نانے بھائی نانے بھائی جمعہ پائی نانے جا رہا سرکار پھر آپ نے کوئی پیسے نہیں دیا نا کئی کے پیسے سرکار باتروم یوز کرنے کے پیسے صحیح بولا غلط بولا بولو جی صحیح بولا جی مگر حضرت خبلہ جیسے ہی سنے چیخ مارے زمین سے اچھلے بے ہوش ہوگے نیچے ہی لے سرکار بھائی عزید بستامی جیسا اللہ کا ودی چیخ مارا زمین سے اچھلے اور نیچے گر گئے سرکار بھائی عزید بستامی رحمت اللہ لہے جیسے ہی گرے بے ہوش ہو گئے کورام مچ گیا اور آپ کے چانے والے ہزاروں کی تعداد میں دس منٹ کے اندر پورے جمع ہو گئے پورا کا پورا بستام شہر وہاں پر جمع ہو گیا اور سکھ مل کر اس کو پوچھنے لگے تو نے ایسا کیا کیا جو حضرت بے ہوش ہو گئے تو نے ایسا کیا کیا وہ کہے نے ہاتھ جڑ کے کہنا کہا خدا کی خسم نہ میں ان کو چھیا نہ میں برا بولا نہ ان کو میں کچھ گندی بات کہا نہ میں ان سے باگ کیا بس انہوں اندر جا رہے تھے میں وہ کا بولا حضرت پہلے میرا معاوضہ دے دیجئے پہلے میرے پیسے دے دیجئے پھر اس کے بعد بات روم آپ جو ہے یوز کریے مگر یہ اتنا سننا تھا شیخ مارے اور زمین پہ گرے بے ہوش ہو گئے جب حضرت تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئے سارے مردین وہ متخدین جمع ہو گئے سارے چاہنے والے جمع ہو گئے سب انہیں پوچھا حضور آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے ایسا کیا ہوا جو آپ پر یہ بخت تاری ہوا تو سرکار بائے حضید بستامیر شاہ کرماتے ہیں نہیں بابا چھوڑ دو یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے یہ میرا میرے رب کا معاملہ ہے میرے اوپر چھوڑ دو میں اسے تمہیں بیان نہیں کروں گا کہا حضور بیان تو کیجئے گا آخر پتا تو چلے کہ آپ پر یہ وقت کیوں آیا تھا آپ پر یہ بے ہوشی کیوں تاری ہوئی تھی حضور پتا تو چلے بیان تو کر دے بہت اسرام کرنے کا بائے حضید بستامی جو صوفیہ کے ایمان مانے جاتے ہیں صوفیہ اکرام جن کو اپنا آنکھا مانتے ہیں وہ بائے حضید بیان کرتے ہیں کہ سنو سنو بابا میں اس بیت الخلا میں اس باکروں میں اس لیے جا رہا تھا تاکہ میں یہاں حصل کرلو میرے جسم کا محل کچھ اہل نکل جائے لیکن اس شخص نے مجھ کو روک دیا کہا کہا جب تک تم اندر نہیں جا سکتے تب تک اس کا معاویزہ ادا نہیں کروگے میں سوچنے لگا ایک دنیا کا وہ ہمام خانہ جس میں انسان اپنی نجاست کو نکالتا ہے اپنے جسم کے محل نکالتا ہے اپنا جسم دھوتا ہے ارے جہاں مجاست نکالی جاتی ہے جہاں محل کچھ اہل نکالا جاتا ہے وہاں انسان بغیر معاویزہ دیئے نہیں جا سکتا تو مجھے خیال آیا بھائی عزید تو نے کیا تیاری کی ہے کہ اللہ کی جنت میں جانے کے لیے تو نے کیا معاویزہ تیار کیا یہ سوچا تو چیخ مارا اور بے ہوش ہوئی دوستو جب دنیا کے حمام خانے آپ کو جا کے پوچھا حضرت تم نمازہ پر دینے پر دے پیر صاحب بولے کیا ہے مولانا ایسے کیوں تمہیں سوال کر رہے ہیں اللہ نحسر کہا رہا آپ کا مورید بول رہا میرے پیر صاحب بچا لیتے میں کوئی نمازہ عبادت روزے کی ضرورت نہیں ہے بول رہا تو پیر صاحب بولے اللہ کی نارت ہے ایسے موریدوں پر جب ان کا پیر خود بغیر نماز پڑھے کے جنت میں نہیں جا سکتا جب ان کا پیر خود اللہ کی عبادت کیے بغیر اللہ کو راضی نہیں کر سکتا جب ان کا پیر اپنے باب کی خدمت کیے بغیر مولانا کو خوش نہیں کر سکتا جب ان کا پیر خود نبی کی سنتوں پر عمل کرے بغیر نبی کا خرب نہیں پا سکتا تو پھر کس مورید میں کیا مجال ہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ دے اور جنت کو چلے جائے ہم میں سے کئی ایسے لوگاں ہیں جو اپنے مرشدوں کو بدنام کر دے چھوڑ دیئے چھکے تو بھی پھوگٹ میں پیارے گھنزرو گاڑ دو اس کو خدای ربز الجلال کی خسم ایمان سک کچھ ہے ایمان سک کچھ ہے مگر ایمان کو سلامت رکھنے والی چیز کا نام حمل ہے کیا ہے بلو حمل ہے کیا ہے بلو کھانا سک کچھ ہے ایمان کھانا ہے ایمان کھانا ہے کھانا سک کچھ ہے مگر کھانا بنانے والی چیز آگ ہے آگ دیئے تو کھانا پکتا کیا جلدی جلدی بولو دی کس کے گھر میں بغیر آپ کے کھانا پکتا ہاتھ اٹھاؤ کھانا سک کچھ ہے کھانا سک کچھ ہے آگ کھا کے زندہ کوئی بھی نہیں ہے کھانا کھا کے سک زندہ ہے مگر کھانا بنتا کیسا آگ میں چیز تو کھانا بنتا بے شک ایمان سک کچھ ہے مگر ایمان مضبوط ہوتا کیسا نماز پڑھے تو مضبوط ہوتا روزہ رکھے تو مضبوط ہوتا خوران پڑھے تو مضبوط ہوتا زکاة دیئے تو مضبوط ہوتا حج کرے تو مضبوط ہوتا اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھے تو مضبوط ہوتا ماں باپ کی خدمت کرنے سے ایمان مضبوط ہو جاتا آپ سمجھ نہیں میرے بھائی یہ جو عمل ہے یہ آگ کے معنید ہے نہیں آگ لگتے تو بھی تکلیف ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی دور بھی بیٹھے تو گھر بھی تو دیتا آہ میرے خریب آرہے ہیں اسی طرح فجر کی نماز پڑھے تو بھی تکلیف ہوتی جگہ نہیں فجر پڑھے تو بھی تکلیف ہوتی اب زہر کو جانا ہولے تو اور شیٹ تلمل 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 رکھائی کو سامنے پینتیس ہزار کا گیرہ کھائے جمعہ چھننے کا ٹائم ہو اب گیرہ کو دیکھنا آلنا کو دیکھنا یہ جو تکلیف ہوتی نا یہ تکلیف آگ ہے یہ آگ میں جتنا جلیں گے اتنا جلدی کھانا پکتا یہ عمل جتنا زیادہ کریں گے ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہاں آپ ایمانداری سے بڑھو ہم لوگاں بڑے ہیں کسے آدم بڑے ہیں کہ مسلمان آئے کیا میرے کو نہیں مانو ہی اچھے مسلمان آئے میں خالی پیان کے آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا تھا آپ لوگاں بھی ہیں ہم لوگاں بڑے ہیں غریب نواز بڑے ہیں ایمان اور سرکار غریب نواز پوری لائز میں اچھے بڑے ہو کے ماں پیٹ کے ولی ہو کے ایک نماز بھی نہیں چھوڑے ماں پیٹ کے ولی ہو کے ایک نماز بھی نہیں چھوڑے ہم لوگاں چوتھویں صدی میں پیدا ہو کے نماز بھی نہیں چھوڑے کا نام نہیں ہے آجی صوفیت کس کا نام ہے چہرہ دیکھو تو خدا یاد آجائے یہ صوفیت ہے سبحانہ اللہ یہ صوفیت ہے اللہ کی یاد میں فنا ہونے کا نام صوفیت ہے رسول اللہ کے محبت میں غربان ہونے کا نام صوفیت ہے اولیاء اللہ کے نقش خدم پہ چلے کا نام صوفیت ہے جو حقیقی صوفیت ہے وہ یہ ہے اب تم کونسی سمجھ رہے میرے پونے مادو موسیقی